کچھ احباب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کیسے کریں گے عام طور پر روزے کی حالت میں دو غلطیاں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ جاتا رہتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ہو سکتا ہے آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہوں تو یہ غلطی دور کر لیں عام حالت میں ہم کیسے غسل کرتے ہیں سنت کیا طریقہ ہے سب سے پہلے ہاتھ دونے ہیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لینے ہیں پھر استجا کرنا ہے اور وہ جگہ دھونی ہے جہاں گندگی لگی ہوئی ہو پھر اس کے بعد سنت کے مطابق جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لیں گے تو غرغرہ بھی کرنا ہے اور نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچانا ہے یہ غسل کے فرض ہیں وضو کر لینے کے بعد پھر تین دفعہ پورے بدن پر پانی بھائیں گے اچھے طریقے سے تین دفعہ پانی بھائیں گے تو یہ غسل کا عام حالت میں یہ طریقہ ہے غلطی دو غلطیاں کونسی ہیں جو میں نے کہی ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عام حالت میں غرغرہ اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے تب جا کے غسل وجوبی جو ہے آپ کا ادا ہوتا ہے تو روزہ کی حالت میں بھی یہی کام کر لیتے ہیں روزہ کی حالت میں غرغرہ کر لینے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے نرم ہڈی تک پانی آپ پہنچائیں گے تو یہ غلطی نہ کیجئے گا روزہ کی حالت میں غرغرہ بھی نہیں ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا بھی نہیں ہے اگر غلطی سے غرغرہ کرتے ہوئے پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر پانی اندر نہیں گیا غرغرہ کیا ہے اس سے بھی روزہ مکروح ہو جائے گا اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی اوپر دماغ تک چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر نہیں گیا نرم ہڈی تک بھی آپ نے پہنچایا ہے تو روزہ مکرو ہو جائے گا اس لیے غسل کرتے ہوئے ان دو باتوں کا لحاظ رکھا جائیں یہ دو غلطی عام طور پر کی جاتی ہیں یہ نہ کی جائیں وگرنا روزہ مکرو ہو جائے گا یا روزہ جاتا رہے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے روزے کی حالت میں چھوٹ ہے غرغرے کی اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی آپ کلی اور ناک میں پانی تو ڈالیں لیکن غرغرہ اور نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں آپ کو غسل ادا ہو جائے گا اس کے لیے کو شیئر بھی کیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ